فضل خان صاحب موجود مرشدہ وہ یہاں پہ ہے اسلام علیکم میں ٹھیک ہوں دا پختون دے سنگے شکر دے او آر یو او گوڈ آپ کی تیری انگلی شاگی تو پھر یہاں پہ کیا کر رہے ہیں بس کیا کر رہے ہیں کافی سارے لوگ کے آسے کہ وہ زیادہ سارے بتاتے مگر ہم اتنا نہیں کرتے لوگوں کو بھی دیکھنا چاہے ظلم زیادی نہیں کرنا چاہے یہاں سے لوگ ہوگا کہ اوہید کے تیاری میں ہوگا ان کے وص نہیں ہو سکے گا تو بیچارے مجبورے لگیں ہم تو خودیار بہت کم سا مطلب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے سستا سوٹ کتنے کے اور سب سے مہنگا سوٹ کتنے کے سستا سوٹ ہی عام پہ تک بھی ہم بزار میں لوگ بیچتے ہیں آزار سے لے کے دو آزار اٹھار ایسو پندرہ سوٹ میں تک بیچتے ہیں اور مہنگا مہنگا سوٹ تو ادھر ملدہ نہیں رکھتے دکانوں کو ریٹی ادھر کوئی پیسے نہیں برسکتے تو مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کی آمد آمد ہے اس بار روزیں اکٹھے ہی رکھنے یا اس بار بھی کچھ دل کر رہے ہیں ایک دن پہلے رکھنے کا یہ تو غلط بات ہے کہ جس ملک میں رہنا ہے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے جدھر کھانا ہے ادھر اپنے اسی ملک کا خیر بڑی اچھے بات آپ نے اچھا مجھے اچھانا کہ ایک بات یاد آگی کہ اب آپ سارے پتھانے مسلمان ہیں الحمدللہ آپ نے روزہ رکھنے تو دن میں نسوار کی بڑی طلب ہوگی اس کا کیا کریں گے سو جائیں گے جب جب نسوار کی طلب ہوگی گزر جائے گا دن اور روزہ افطار کرتے ہیں ساتھ ہی نسوار موں میں یہ جی بڑے زبدس قسم کے ہیں اور آگے چلتے ہیں کافی لوگ یہاں پہ اور موجود ہیں اور میں اتواب ظاہر میں موجود ہوں اور یہاں پہ لوگ آج کیونکہ رمضان آنے والے ایک دو دن میں تو یہاں پہ لوگ کافی سبزیاں لے رہے ہیں بہت ساری چیزیں لے رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں مولوی صاحب بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کی اوپر ٹوب لائٹ خراب ہے چلے وہ اپنی ٹھیک کر لیں آگے چلتے ہیں جی یہ اپنا ٹک ٹاک بچا چلا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آگے آئیں جلدی سے آئیں جلدی سے آئیں جلدی سے آئیں اسلام علیکم علیکم سلام پختون دے سنگے شکر دلاللہ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی سوٹ آج بھی کہے ساروں سے مہنگا سوٹ کتنے گئے اور اچھا کپڑا یہ پہلی بار دھلائی میں وہ بلکل ہی دھل جائے گا مجھے بتائیں رمضان کی آمد آمد ہے کسٹمر کی کیا پوزیشن ہے کسٹمر آ رہا ہے شکر ہے روزیں سارے رکھیں گے جب نصوار کی ضرورت پڑے گی پھر کیا ہوگا نصوار نہیں ڈالتے نصوار نہیں ڈالتے بڑے زبردست قسم کے لیں جی آگے چلتے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں یہ بڑا خوبصورت سا ایک شخص موجود ہے جو وہیں سے ڈر گیا لیڈیز اور اس کے پاس بڑے اچھے کپڑے ہیں جی اور آگے چلتے ہی جی کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں سلام علیکم علیکم سنگے شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ تو کیا لینے کے لیے تو اب ذار میں ہے یہ بس یہ ید کے لیے کپڑے لینے ابھی تو رمضان بھی نہیں آیا پھر روزے میں پر نشاہ ہوتے ہیں پھر کپڑا نہیں پسند آتے ہیں آج پسند آگے پسند آتے ہیں یہ صحیح تو سستا تھا مہنگا تھا بھر گزارہ حال تھا صحیح تھا تو یہ آج سلائی کے لیے دے دیں گے آج لے دے 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 دیں گے اس بار روزے پتھانوں نے پنجابیوں نے سنگیوں نے سارے اکٹھے ہی رکھنے ہیں یہ اس بار بگڑ بڑ ہے نہیں نہیں کٹھے رکھے گی اس بار امید ہے آمین تو مجھے مہنگائی کا بتائیں کہ مہنگائی پہلے سے زیادہ کم ہے گزارہ حال ہے بس گزارہ ہو رہا ہے یعنی کہ رمضان نکل جائے گا شکر مجھ عوام کہتے ہیں ہم رمضان میں مر جائے گی اس بار امید نہیں کہ مرے کیا اللہ نہیں مرے گا بکہی کتھے نہیں مر سکتے ایسا ہی ہے بڑی خوبصورت بات کیجئے اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے کون کرنا چاہتا ہے یہ ان کا سٹال ہے جی اس کے اوپر یہ ایک بڑا خوبصورت سا شخص موجود ہے اور اوپر سے نیچے تک میرا کیمرو میں نے اسے زوم کر کے دکھائے گا کہ جنہیں کوئی ایکٹر فنکار ادکار رائٹر پروڈیوسر نہ مل رہا ہو وہ اس شخص کو ہائر کرے یہ ایکٹر بھی ہے فنکار بھی آئے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام یقین کرے بڑی خوشی ہوئی کہ آج آپ کے ساتھ میں موجود ہوں کیسے آپ شکر اللہ کا دکھتا تو مجھے یہ بتائیں کہ کپڑے شپڑوں کی کیا پوزیشن بک رہے ہیں بس شکر الحمدللہ نظام چل رہا ہے نظام چل رہا ہے مہنگائی کی کیا پوزیشن مہنگائی تو آپ کو بھی بتائیں کسٹرمر کی کیا پوزیشن کسٹرمر جیسے پہلے آتے تھے جیسے ان کو مطلب پہلے خریداری کرتے تھے ویسے تو نہیں ہے لیکن چلو الکپول کا جو ہو رہا ہے شکر ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ حکومت سے کیا اپیل کریں گے حکومت سے کیا اپیل کرنی ہے حکومت بس چپل اٹھائے اور نکل جائے یہاں سے اور کیا کرنا ہی نکل جائے جی انکل نے کہہ دی لیں جی اس کے ساتھ جو ساروں سے اچھا بچہ ہے یہ والا یہ دا پختون دے آو جی اسلام علیکم میں ادھر پروگرام کر رہا تھا آپ کی کال ہے یو تھی کون تھی تھے کون تھے اتنی مہنگائی میں بس اگرائی والے خال کرتے اور کون کرتے یہ کمپنی والا نے کال کیوں تھی کمپنی نہیں اگرائی کوئی پالٹی ہے اس کو پیسے دینے تو دو نا پھر کیوں رکے ہوئے دیرے نالات یہ ایسی ہے کیا کرے بندہ کہاں چھلا کسٹمر نہیں آرہا کسٹمر ہے شکر اللہ کا کیوں نہیں ہے تو پھر پیسے بھی تو دو پیسے کیا کرے اپنے خرچیں پورے کرے کیوں گرائی والے کو دے دیں یہ بھی بڑی اچھی بات کی جی اپنے خرچیں پورے نہیں ہوتی کیوں بندہ کسی کو پیسے دے لیں جی آگے چلتے ہیں کافی لوگ یہاں پر موجود ہے بڑا زبردست قسم کا یہاں پر سما ہے اور اسلامباد کے اگر میں بات کروں تو یہاں پر بڑا زبردست قسم کا یہ موسم ہے خوبصورت خوبصورت ہلکے ہلکے بارش ہو رہی ہے لیں جی آگے چلتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لیں جی اس وقت میرے ساتھ جانزے موجود ہے جس کا خوبصورت ڈوبٹوں کا کاروبار ہے اور جس کے اندر ریڈ بلو پنک اور خوبصورت خوبصورت سے یہ ڈوبٹے یہاں پر موجود ہیں اتنا خود خوبصورت نہیں ہے جیتے ڈوبٹے خوبصورت ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام مجھے یہ بتائیں کہ اتنے خوبصورت ڈوبٹے کیسے رنگ کر لیتے ہیں میں تو رنگ نہیں کرتا ہوں بار والے رنگ کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں میں کام کرتے ہوں کام کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کی پرائز ہے دو سو اور اس کی پڑوس کی اس کے بھی دو سو تو مجھے یہ بتائیں کہ مہنگائی سے عوام کی کمر ٹوٹ چکی ہے آپ کی تو نہیں ٹوٹی نہیں ٹوٹی آج کل میں ٹوٹ جائے گی یہ بڑا خود اگر ٹوٹی ہوتی تو میں اس طرح کھڑا ہوتا نظر تو نہیں آئے یہی باتیں ہیں نا یہی باتیں ہیں یہ جی بڑا زبدیس قسم کا بچہ ہے جی ان کی یہ شاپ ہے بڑے رنگ برنگ ہیں اور خوبصورت سے ان کے سٹال ہیں اور آگے چلتے ہیں جی دو دوست موجود ہیں سلام لینا چاہ رہے پر وہ سلام لے نہیں رہا تو میں اس سے سلام لیتا ہوں لے جی بڑی مدد بعد اس نے سلام لے لیا ان سے بات کرتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام والیکم سلام کیسے ہیں شکر اللہ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا ہمیں وقت دیا تو مجھے یہ بتائیں عوام کی کیا پوزیشن ہے آ رہی ہیں تھوڑی بہت آ رہی ہے میں خود ابھی ابھی آئے ہوں تو مجھے بتائیں ریٹ کی کیا پوزیشن ہے رمضان کے وجہ سے ریٹ ڈبل تو نہیں کیا نہیں نہیں ہمارے وہی ریٹ ہے ہم ڈبل نہیں کرتے بھائی اللہ کو جواب دینا ہے ہم نے آگے لوگ کرتے ہوں گے لیکن ہم نہیں کرتے یہ بچہ جنتی ہے جی ساری قوم سن لیں لیں جی آگے چلتے ہیں اور بھی کافی لوگ یہاں پر موجود ہیں جو چیزیں چیزیں لے رہے ہیں بلکہ ساتھ کیا یہ ایک بچہ مجھے مل گئے یہ بڑا زبدست قسم کا بچہ ہے لیں جی آگے چلتے ہیں آپ کو اور بھی لوگ میں دکھاتا ہوں یہ بھی یہاں پہ جی تیاریاں ہو رہی ہیں رمضان کے آمد آبد ہے انکل سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے آمد آبد ہے اور رمضان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کا ریٹ ڈبل کر دیا جائے گا تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی دکان کی کیا پوزیشن دکان میں دکاندار تھا نہیں ہوں میں تو کسٹمر ہوں تو مجھے بتائیں کہ مہنگائی آپ کو نظر آئی ہے مہنگائی تو اسمانوں کے چھو رہی ہے تو یہ اب رمضان آنے والا آپ تو ہر چیز کی انہوں نے ویسے ہی کم نیڈبل کر دینی ہے حکومت کو کیا پیغام دیں گا نہیں حکومت تو حکومت کو کیا پیغام دیں گا حکومت تو ستر سال ہو گئے ان کے کانوں میں بات تو نہیں آتی ہے حکومت کو کیا ہم کریں حکومت تو جو بھی آتی ہے وہ ہی کہتا ہے جی پچھلی حکومت کر گئی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کون بچائے گا پاکستان بس اللہ کی ذات ہی بچائے گا اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا سارے ایک جیسے ہیں امران خان کے بھی ساتھ امران خان ہے وہ ایک امید ہے لیکن اللہ کی ذات ہے اللہ کی ذات کے بغیر کوئی بھی نہیں کوئی شکر سکتا بلکل بڑی زبدہ سے کعب کی ان کے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے اور یہ گلے ایسے ملے جس طرح ہم لوگ بچون میں کٹھے ریوڑیاں کھاتے تھے لے جن سے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی سب سے پہلے مجھے بتائیں اتنی خوبصورت موچھیں اتنی لمبی موچھیں اتنی خوبصورت داڑی اتنے خوبصورت بال وہ بھی رنگ برنگے میرا سوال تو پورا ہو لے دیں وہ اتنے خوبصورت دانت مجھے بتائیں اس خوبصورتی کا راز کی ہے اس خوبصورتی کا راز یہی ہے بس اللہ پاک نے بنایا ہم ویسے ہی خوبصورت ہیں ہم ویسے ہی خوبصورت ہے مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر جوب کرتے ہیں یہ شاپ میری ہے آپ کی شاپ ہے مجھے یہ بتائیں کہ ریٹ اوپر نیچے کچھ کی ہے رمضان آنے والے ہمارا انشاءاللہ جو پہلے کا تھا پرانا ریٹ ہم اسی ریٹ پر اپنی ہیں تو اسی ریٹ کے اندر رمضان میں گزارا ہو جائے گا جی انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے گا ہو جائے گا اور ہو رہا ہے الحمدللہ پھر بھی جیسے کہ آپ کو بتائیں کہ کیا چل رہے ہیں حکومت سے کیا اپیل کریں گا حکومت سے یہی اپیل کریں گا کہ ہمارے اس ملک کی جان چھوڑ دیں جہاں آپ کے بزرک باگ گئے ہیں خدا کا واسطہ ہے آپ بھی باگ جائیں کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ اللہ کے بعد عمران خان بچائے گا پاکستان عمران خان بچائے گا پیٹی آئی کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں اور یہ چوروں سے یہی ہماری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے ہمارے آنے والے بچوں کے مستقبل کا جوانا کچھ سوچیں یہ تباہ نہ کریں ہمیں جو آپ لوگوں نے کر دیا ہے یہ مجھے نہیں ادھر سے آپ سو بندے اور بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ ایٹی پرسنٹ لوگ آپ کو یہ چیز بتائیں گے کہ کیا ان کی کرکردگی ہے اور کیا یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں یہ چیز انہیں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے ان کا یہ کہنہ ہے آپ پہلے بیچ میں سے گزر جو ان کا یہ کہنہ ہے کہ عمران خان یہ ایک امید ہے جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے اللہ نے ٹھیک کرنا ہے اگر انسانوں کی بات کی جائے تو یہ شخص کہتا ہے کہ عمران خان وہ آخری امید ہے کیونکہ اس سے بڑی خوبصورت بات کی اس نے یہ کہا کہ جتنے آئیں سب نے کھایا ہے کسی نے ہم عوام کا نہیں سوچے یہ کہتا ہے کہ وہ لیڈر ہے وہ انسان اس ملک کی حکمرانی کرے جو ہم غریبوں کا سوچ ہے لینجی آگے چلتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس حوالے سے وہ لوگ کیا کہتے ہیں رمضان آ رہا ہے شاپنگ چل رہی ہے ٹین ڈے ٹاماتر بھی مہنگے ہونا چاہتے ہیں میرا ڈرائیور بھی ہستا رہتا ہے اسے بسیکلی ہستے کی ایک بیماری ہے کہ میرے ڈرائیور کو گھر میں بھی ہستا رہتا ہے گھر والے نکال دیتے ہیں اس وجہ سے میرے پاس آ جاتا ہے لینجی آگے چلتے ہیں کافی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت غزالہ موجود ہیں جو یہاں پہ اور یہ لاہور سے آئیں ہیں لاہور میں کہاں سے آئیں ہیں میں گجرانوالہ سے آئیں ہوں یہ لاہور سے گجرانوالہ آئیں ہیں اور گجرانوالہ سے اسلامباد آگے اسلامباد سے در اتواب ظاہر میں آگے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں گجران والا میں اور اسلامباد میں کیا فرق نظر ہے آپ کو اسلامباد میں چاہے جہاں گجران والا میں مل academics بہت زیادہ ہوگئی ہے بہت گھانا پیرا مشکل ہوگیا ہے بچوں کا سکول کا یہ ہوگا کہیں آنا جانا مرکیٹ میں دیکھیں تب بھی مل찰ہ ہے گوھروں میں یعنی کہ بہت مشکل ہے گھنے لو جھگڑے یہ بس ایسا ملگ آئی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ جہاں بھی جائیں مرکیٹ میں ہو جائیں کہیں بھی ہو اسلامباد میں اتنی مغائی ہیں کہ قرائے آنے جانے پیٹرول یہ وہ ہر چیز یعنی کہ مغائی میں بہت زیادہ وہ ہو گیا یہ اللہ یہ جو ہم لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں جو خود تو بیٹھے ہوں یہ بڑے سکون سے اور وہ اپنی تو زندگی عیش کی گزار رہے ہیں مغائی سے دنیا اس قدر وہ اپنا خودکشی میں ہے جگڑے میں ہے بچوں کے سکول میں جائیں تو وہاں فیزیں بڑھ گئی ہیں گھر میں ہے تو بس بچوں کا لین دین سے ماں باپ پریشان ہے ہم یعنی کہ بہت پریشان ہو گئے ہیں کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ اسلامباد ویسے گھومنے کے لئے ہیں یہ کس کام میں سیسر کے گھر میں آئی ہوں والدہ کے گھر میں آئی ہوں تو بس ایسے میں نے کہا چلیں ہی تھوڑا سا ویزٹ کروں بطار میں جاؤں دیکھو اس کا کیا گجرانہ کیا مختلف ہے مگر کوئی نہیں ہے ایسی مغائی ہے گجرانہ والا میں بھی اتری مہنگائی ہے اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں کہتے ہیں کہ صبح کا جو بچے ہوتی ہیں نا کچھ لین دین میں بچے اتنی پریشان ہے کہ ماں باپ خود سوچتے ہیں کہ کیا کریں تو بہت مگائی ہے بس ایسا ہی ہے یعنی کہ یہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ماں باپ خود کوشی پہ اتر گئے ہیں یعنی کہ بہت کافی ایسا سنتی ہوں کہ مگائی کی وجہ سے کہ ایسا مسئلہ ہے آپ کے پاس اس بسلے کا حل کے مسئلہ حل کے ہے کہ بس اللہ ہی ہے دنیا میں تو جو بیٹھے ہیں وہ خود کی اپنا کر رہے ہیں کسی دوسرے کا ان کو خیال نہیں ہے تب یہ کہ اللہ کے آسرے پہ یہ ہے دنیا ویسے تو کوئی بات نہیں مسئلہ حل کے ہے کہ ان کو چاہیے کچھ کریں خود اپنا سوچتے ہیں دوسروں کا بھی سوچیں اس قدر ہو گیا ہے کہ سوچنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ واپسی کبھی ایسا ہوگا یہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا مشکل ہے کہ جو چیزیں پھڑ گئی ہیں وہ جو پیچھے آ سکیں حکومت پاکستان سے آپ کیا اپیل کریں گے میں ان سے یہی کہوں گے کہ کچھ خیال کریں مام کا خیال کریں کیونکہ رمضان آنے والا سمائلیں ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو جائیں جی جی بالکل کیوں نہیں ان کو کم سے کم ایسے تو مغائی ہے مگر یہ رمضان کے مہامے کچھ قدر کر لیں کچھ خیال کر لیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو وہ نہیں خرید پاسکتے فروٹ ہے کچھ بھی ہے رمضان میں کچھ خیال کریں کچھ اس کا ثواب لے لیں دنیمہ سالوں سال یہ کوئی لوگ کرتے ہیں یہ اس ماہ میں مجھا کہتی ہیں کہ اس ماہ میں ان کو ہر صورت میں خیال کرنا چاہئے جس نے بھی مغائی ہو جمعہ یہ اس ماہ میں کوئی غریب کو امیر کو ایسا میری امیر تو کھا لے گا مگر غریب کے لیے مشکل ہو گیا ان کے بچے ہیں ان کا بھی دل ہے کھانے کا اور روزے رکھتے ہیں روزے کا کچھ خیال یہ لوگ ہی کر لیں تو بچے بھی ہمارے خواہ سکیں ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ رمضان میں میرا اپیل ہے ان سے کہ رمضان کے ماہ میں کچھ خیال کریں مارکیٹ میں کوئی فروڈ میں کسی چیز میں ان کو ایک ماہ کے لیے کچھ خیال کر لیں کہ خدا کا ان کو خوف آ جائے کہ اس ماہ میں ہر مارے ہر بچے غریب ہیں ہمارے لوگ خواہ سکیں مارے میں یہ وہ چیز نہیں ہے ہمارے مسلمان ہی ایسے ہو گئے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے مئے خدا خوفی ختم ہو گئی ہے اس ماہ میں خیال کریں میری تو یہ اپیل ہے کہ اس ماہ میں خیال کر لیں وغیرہ مشکل ہے بہت ہم مغائی کی بہت مشکل ہوگی کام انہیں نے بڑی اچھی بات کی اور ان کا یہ کہنے کہ یہ جو ماہ رمضان آنے والا ہے اس کے اندر حکومتیں پاکستان سے ان کی اپیل ہے کہ ریلیف دیا جائے کھانے پینے کی چیزیں سستی کی جائیں تاکہ رمضان کا مہینہ یہ برکتوں والا مہینہ لوگ آسانی کے ساتھ گزار سکیں لیں جاگے چلتے ہیں اور بھی کافی لوگ موجود ان سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ اس سوالے سے کیا کہتے ہیں پکے لو پکے لو نوہ پکے لو نوہ پکے لو نہیں لے رہے مہنگے ہیں ٹھیک ہے جی یہ آج کا مہنگا ہو گیا تو سستے کب کریں گے بس سستے تاکہ پیچھلے دنوں کا تھا مگر آج پیر مہنگے ہو گیا سو روپے دلی مہنگے ہو گیا تو مجھے یہ بتایا اب رمضان آنے والے یہ تو اب دو سو پہ چلا جائے گا بس وہ تاکہ چلے گا اب ہی مہنگا جا رہے ہیں سستے کی طرف کوئی امید نہیں نہیں آرہ نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے بزارہ ہو جاتا ہے پیچھلے ہفتے کہ وہ چھ سو پن رہا تھا آج جڑے آنا سو روپے میں گئے ہیں اور ہیں پھیکے آہ پھیکے یہ اندر چینی موجود ہے نہیں چینی تو نہیں ہے چینی نہیں ہے جن کے ساتھ ایک اور پیچھے ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ پیچھے یہ بڑا بھائی موجود ہے وہ ذرا ٹیلی فون پہ لگا ہوا اس کے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ادھر آؤ بتا تو کیا بات کرنا ادھر آؤ خانہ خدا تیرا خانہ خراف ہدھر آؤ اسلام علیکم کیا حال ہے پختون دے شکر دا مجھے یہ بتاؤ اچھا لگ رہے زندگی آسانی سے گزر رہی مہنگائی کا آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں بہت مسئلہ ہے جی کیا مسئلہ ہے مہنگائی کا آپ کو کیا مسئلہ ہے چھے سو پچاس روپے تیل ہے دس کلو کٹے تو گیار سو ساٹھ روپے کا ہو گئی تو تیل آپ نے کیا کر رہے آٹے کا بات کرو آٹے کا آٹا کھاتے ہو نہیں پیتے نہیں تو برگر کھایا کرو اچھا ٹھیک ہے چپس کھایا کرو آپ کیا کھاتے ہیں میں میں تو کھاتے ہیں میں صرف پانی پر گزارا کھا رہا ہوں مہنگائی کتنی زیادہ ہے یہ بڑا زمداز کے سب کہا جی پتھانا ہے لیں جی ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچھ نہیں کوئی موجود نہیں ہے کوئی موجود نہیں ہے لیں جی آگے چلتے کافی لوگ اور بھی موجود ہیں دیکھتے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ ایک بچہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہوں شاپنگ کرنے ہیں یا شاپ ہے یہاں پہ یا کام کرتے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں مجھے بتائیں مہنگائی آئی ہے مہنگائی تو ہے کدھر ہے یہی پہ رہے ہیں یہی پہ کدھر نظر نہیں ہے یہ بڑی دیر ہوگی ہر چیز مہنگ ہے ہٹا مہنگ ہے تو حکومت سے کیا اپیل کریں گے کہ وہ رمضان میں کوئی چیز سستی کرے یا مہنگی رہنے دے بس سستی کرے تو ان کا کام ہے ہمارے کام تھے سستی کر لے دو اچھا کام ہے اس نے بڑی پیاری بات کی اس نے کہا جی سستی کریں مہنگی کریں یا ان کا کام ہے کر دیں اچھی بات ہے نہ کریں تو نو پرابلوم لیں جی آگے چلتے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے دیکھتے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں شاپنگ چل رہی ہیں جی عید کی آمد آمد ہے عید کہہ رہا ہوں رمضان کی آمد آمد ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ موجود ہیں جو یہاں پہ چیزیں چیزیں لے رہے ہیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئے ہوئے ہیں اور ایک اور بھائی موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتا دیں کہ آج سو رپے بڑی ہے قیمت پیاز میں پیاز پڑھا ہے پہلے کس طرح تھا چھے سو بیس اب سات سو بیس ہے جی تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب رمضان میں تو یہ اور بڑھ جائے گا کیا کیا اپیل کریں گے حکومت سے یہ ہر سال ہوتا ہے سر اس میں کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے ہر سال ہوتا ہے مہنگا حکومت سے کیا اپیل کریں گے حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جدھر سے مال چلتا ہے ادھر سے کنٹرول کریں تو ایٹمیٹکلی صحیح ہو جائے گا ہر چیز یعنی کہ جدھر سے پیچھے سے مال کی سپلائے آ رہی ہے وہاں سے اگر کام ٹھیک ہو جائے تو یہ آگے بھی ٹھیک ہو جائے گا لینجی یہاں پہ بھی کچھ پیاز اور پیاز کی خوبصورتیاں بن رہی ہیں ذرا پیاز زیرو میٹر ہو رہے ہیں ایک بچہ اپنا ٹیکنیکل ہنر دکھا رہے ہیں شاید بات کرتا ہو وہ مو سے بولتا ہو کچھ اس کے مو میں چلیں آئیں ان سے بات کرتے اور اس والے یہ والا بچہ تو ہے بھی میری طرح لمبے بال رکھے وہ اس طرح میرے سے بھاگا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات نہیں کر رہی لینجی آگے چلتے ہیں کافی لوگ اور بھی بوجود ان سے بھی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کتری چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں کچھ لوگ جو لوگ امیر ہیں وہ اپنی عید کی شاپنگ میں بھی لگ پڑے ہیں چیزیں چیزیں لے رہے ہیں یہ ایک بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے پوچھتے ہیں چولے کس طرح ہیں چولے بھی اکثر لینے پڑ جاتے ہیں وہ کہہ رہا ہے دو ہزار اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میرا سوال ختم نہیں ہوا تھا پہلے چل چولوں کے ریٹ بتا دے چولے سے دو ہزار سے لے کے اسی ہزار تک ہے دو ہزار سے لے کے اسی ہزار تک اسی ہزار والا جو چولہ وہ خود ہی روٹی پکا دیتے ہیں اور کچھ پکا دیتے ہیں خود ہی خود پکا دیتے ہیں اب بیگم لینے کی ضرورت ہی نہیں صرف اسی ہزار کا چولہ لو اسے بٹن دباؤ خود ہی روٹی پک جائے کپڑے بھی دو دے گی کپڑے بھی دو دے گی سر بھی دو دیتے ہیں سر بھی دو دیتی ہے کپڑے بھی اس طریق کر دیتے ہیں اس بچے کا پاس جی وہ مشین ہے اس کے پاس وہ چول ہے مرد حضرات سپیشل کے لیے کہ اسی ازار لگائیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کا چولہ روٹی بھی پکا کے دے گا کھانا بھی پکا کے دے گا اور کچھ گرم تو آپ بھی نہ لگا خلی بٹن مارو صرف اسے بٹن دبانے خود ہی آپ کو کپڑے بھی اس طریق کر کے دے گا کھانا بھی پکا کے دے گا بریانی بھی بنا کے دے گا بڑا زمددس کے سب کا پر پرائس ہے اس کی ایٹی تھوزنڈ ہے یہ اس طریقے اسی ازار والے پیکج میں ہی ہے اسی آزار نہیں یہ پینتیس آزار والا ہے تو اس کے اندر کون سی اتنی بڑی بات ہے یہ جن سے اوریجنل کوپی نہیں ہے کوپی چاہیے کوپی بھی ہے مرافا سے نہیں اسے کیا صرف دور سے کپڑا دکھا دیں اس طریقے ہو جائے گا لیں جی اس بچے کبھا اس بچے کی شکل میرا کیمرمن زوم کر کے دکھائے کہ اس کے پاس ساری وہ چیزیں مرد ازارات کے لیے آپ اس طریقے لیں دور سے کپڑوں کو دکھائیں وہ خود ہی اس طریقے ہو جائیں گے اور لیں جی آگے چلتے اور بھی کافی لوگ موجود ان سے بات کرتے اور دیکھتے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں لیں جی یہ تب میرا پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے سب لوگوں کی باتیں سنی سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ رمضان کی آمد آبد ہے اور حکومت سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام جتنی چیزیں انہیں سستہ کیا جائے تاکہ غریب عوام بھی تیس روزے آسانی سے رکھ سکے کچھ چیزوں کی بات کی انہوں نے پیاز کی کچھ ٹوماتروں کی بات کی کہ ان کے اندر سو سو روپیہ آج اضافہ ہو چکے تو جس جس طرح رمضان کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں بجائے قیمتیں کم ہونے کی قیمتیں بڑھتی جاری انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک لیے اپنے مزبان تبسو میرے آزران شاہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ